عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كلہ اللہ استباللہین یعلمون واللہین لا یعلمون صدر موتران مصبیق حاصلت جائی کرم آج کے سلانہ پروگرم میں تقریر کو عنوان ہے ان کی احمیت وزیلت تعالیم سیحاتی اقوام میں بیداری تعالیم سیحاتی اقوام میں بیداری ہے علم کے پنچہ میں سمسی جہاں داری موتران سامعین اور سامحان انسان جو کسرف المخلوقات ہیں اس کے کامیابی و کامرانی ملک بڑی اہمی تحاصلیں اسی لئے مذہب اسلام کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے اس نے اپنے مرتاوین علم چاراستہ و پاراستہ ہونے کے تعالیم دیئے تاکہ انسان اچھی طرح سے اپنے خالی و مالی کو پہنچانس کے اور اس کے حقوق ادایگی پر قابل اس کے اور حلال و حرام حق و باطن جائد و نعزت گلیان پر کرسکے کیا وضع ہے کہ اسلام نے جہاں مدو کی تعالیم پر جوڑ دائیں کوئی عورتوں کی تعالیم پر بھی جوڑ دائیں چنانچہ ان کی احمیت و فجلت کے بارے میں جتنی آیتیں اور آدیث ہواری تھیں ان سب کے ممہ قواتین بھی داخلے اور رات ہو یا مرد میرے پیارے بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علمی آمد کے پیس نظر اپنی امت و حسن کو فرج کریا اور اس حالت فرمایا طلاب العلمی عریضت علا کلی مسلم صحیح مسلم علم حصل کرنا ہر مسلمان پر فرجے کیونکہ انسان علم کے وغاہ اسلام صحیح معاین دیکھ نہیں کر سکتا حضرات اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کر علم کی عمل کی زاگر کیا اور فرمایا نون اللہ علم یو مایسرون تو کہیں اپنے پہلے وحی اکرہ بسم ربک اللہ خلق الانسان امین اللہ کیسے جا لوگوں کو علم کی طرف بدلائی تو کہیں علم سکھنے اور سکھانے وہ لوگ سب سے بہتر انسان قرار جا اور فرمایا ماشا اللہ 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 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہو سکتا مہتران سامعین اور سامعان آئے علم عرض کا مطالق کرتی اور دیکھتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کے مطالق کیا ارساد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا پسند فرمایا جو تعالیم وہاں پاہلو میں لگے رہی تھی تو کہیں علم سکھنے اور سکھانے وہ اللہ سب جبیتر انسان ترادی آوت فرمایا حیرکو مانتا اللہ القرآن علم تمہیں بیٹھ اور سب سے جو قرآن سکھے اور دوسروں کو سکھائے میرے پیارے بہنوں نبی کریم صلی اللہ میرے پیارے بہنوں ایک مطال نبی صلی اللہ نے علم حاصل کرنے وہ اللہ بسیر عبیتر حیر فرمایا من صلی اللہ تریکن علم سل لہو بی طریق لالجن صحیح مسلم علم حاصل کرنے ہر مسلمان کا ترجہ کیونکہ انسان علم کے بغائی سل سل نمائن لگی بسیر عبیتر حیر فرمایا من صل کا تریکن علم حاصل علم سل جو سل حاصل کرنے کے لئے سبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ پھر اس طال میں علم کمن سکھو سکھو کر ان کو قدم ماشا اللہ اور کائنا خرم مقیان تا کسی من تا میں رہنے والے مچھلیا اور بلہ میں فرور سکھانے والے چیتیاں ان کے حد کے مگ برات کی دعائیں کہتی ہے مہدرام سامحین و سامیات علم ایک ایسی دولت ہے انسان کی سوہ جو مواصرہ میں ملت رکھتی ہے علم اہل نسان احسوس کو بھڑھتی ہے اور دولت کر گھرچی نہیں ہے حضرات اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَإِنَّ الْمَالَ يَتْنَ عَنْ قَرِبِينَ فَإِنَّ الْمَالَ يَتْنَ عَنْ قَرِبِينَ وَإِنَّ الْمَ عَبْقَ اللَّهِ یعنی مال و دولت پھانی اور علم رہا پھانی میرے پیارے دوستو علم رہنم اے علم امبہ ترکہ وراثتی ان کو حاصل کرنے والے وزوہ وارسی نے تاریخ ورہ کی بھی ساری دے جب بھی کوئی زیاد ورہ ان سے مدین ہوئی تو اس نے دنیا کو مستقر کر لیا سورج کے سام وگرہ ترکیا اور چاند تک رسائی اور جتاور پر کماند دی ڈالی ملام اندلیس کو کون فرمس سکتا ہے جب کنون نے کتاب سنت کی تعلیم کو اپنے دھاکو تل برکھا تکریبان آٹھ سال حکومت کی باغ درن کا ہاتھ میرے اور جب کنون نے کتاب سنت کی تعلیم کو پس جل دیا واپس تک یامی کی گھر میں دستی چلی مہد رام آتی آگی نیس ساتھ رقصت ہو مسلمان اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلا ہو جہاں بے ایمہ حافیت براج سنجھاؤ ماشاء اللہ آج بھی قرآن ہی سے پیج پائے گا مٹے کی ظلم مصد اور سورج جگمگ آئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات موسیقی